جنوبی بنجاب میں آٹا کی قیمت بلند ترین سطح پر پہنچ گئے گندم کی فی منح قیمت 2150 روپے مقرد ملتانو باہور پر میں آٹا مزید نہیں گا پنسک سے 70 روپے کلو بٹنے لگا مزدور کی دہاری 500 روپے 10 کلو آٹا 540 روپے کا ہو گیا نیجی خان میں فلور ملز کو سرکاری گندم کا کوٹا تحال جاری نہ ہو سکا 20 کلو آٹا 1200 ملتانو میاوالی میں 1180 روپے کا ملنے لگا شہریوں کا ترکاری لیخ پر آٹا نام ملنے کا شک آٹا دیکھ لو وہ مہنگ ہے چینی دیکھ لو وہ مہنگ ہے گھی دیکھ لو وہ مہنگ ہے کوئی چیز نہیں مر رہی عمام کو عمام پریشان ہوئے غریب دیاری دار طبقہ پریشان ہوئا پڑا ہے 21 کلو سے دا 1200 داٹا تھی گئے مہنگائی نجرہ ہے سر عمام دا جیمہ محل کرتے بس لینا کھانا جو ہے بچوں کا پیٹ بھی پالنے لینا ہے دکاندار سے بیڑ بھی نہیں سکتے لڑ بھی نہیں سکتے گئی جھڑی ہے عروج سے کھڑی ہے اٹھا گھندو تک مرچاں کو نہیں ہوں دیا مرچاں پوریاں کریں دو گھیوں کو نہیں ہوں دا گریب بندہ ونجے تا ونجے کیڑے پاس ہے گھر کی تعمیر ملتانیوں کے لیے خواب بن گیا ایک ہفتے میں لوہے کی قیمت 6 روپے کلو اضافہ قیمت 249 روپے کلو ہو گئی لوہے کی چادر 6 روپے مہنگی 265 روپے مہنگی ہو گئی سکراب 100 سے بڑھ کر 110 روپے ہو گیا دکاندار اور لیبر قیمتوں میں اضافہ سے پریشاہ اس ہفتے میں جو لازٹ ٹائم جو ریٹ آیا نا تقریباً وہ 6 روپے کا ریٹ آیا ہے اور اس سے پہلے جو مارکٹ ریٹ تھا نا اگر ایمان کا کی حکومت سے پہلے اس سے پہلے ریٹ کی یہ صورتحال سی 120 روپے 25 روپے کے لگ بگ تھی آج وہی ریٹ اس حکومت میں 270 روپے کلو پلس ہو چکی ہے تو آنے والی جو صورتحال اس میں یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ 300 سے بھی پلس کر جائی لیبر پریشان ہوتی ہے منگی ہے 8 روپے چینی کے لیٹ دیکھو 5 روپے چینی ہو گیا 3.5 روپے کلو گھو ہو گیا 8 روپے 25 روپے مان ہو گیا غریب بندہ کہاں جائے چیئرمن ٹیپل سپارٹی بلاون بھوٹ زرداری کا دورہ جنبی پنجاب کہرورپکہ میں تیاریاں دونر شور سے چار سیکیورٹی کے سخت انتظامات پندال میں 18 پر چورا اور 7 پر لمبا سٹیج سیار 5000 کرسیاں لگا دی گئے بلاون بھوٹو لودرا کی تحصیل کہرورپکہ میں ورکس کنونشن سے خطاب کریں گے ادھر رہیم بیان خان نے بلاون بھوٹو کے شامدار استعمال اور ورکس کنونشن کے لیے میٹنگ آج کی بجائے کل راپ رہیم بیان خان پہنچ بلاوت ہاؤس ملتان میں چیرمن پیپلز پارٹی بلاوت بھوٹو زرداری کی الیکٹرانک میڈیا کے صحافیوں سے ملاقات کہتے ہیں شہریوں نے توقعات سے زیادہ جوش کا مظاہرہ کیا عوام کے پاس جا کر اتنا پیغام پہنچا رہے ہیں بہت سے لوگ پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کرنا چاہتے ہیں جنوبی پنجاب میں سیاسی گہما گہمی چیرمن پیپلز پارٹی بلاوت بھوٹو زرداری سیاسی جماعتوں کی بکٹے گرانے میں مصروف بلدان میں مسلم لیگنون کے رہنما دوانا ابراہیم بطنی پیپلز پارٹی میں شامل آج بلاوت بھوٹو زرداری کے ہمراہ پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کرنے کے پنجاب میں دو بڑے افسران تبدیل وفاقی کابینہ نے چیف سیکیٹری اور آئی جی پنجاب تبدیل کرنے کی منظوری دے دی کامران علی افزل کو چیف سیکیٹری پنجاب اور ڈاکٹر سردار علی خان کو آئی جی پنجاب تائنات کیا جائے گا ملتان میں انٹی ریپ آرڈرنس کا قانون منسوخ ہونے سے سپیشل کورٹس ختم جسٹرک اینڈ سیشن کورٹس میں دو سو ستر سے زائد کیسز واپس ٹرائل کورٹس میں بھجوا دیے گئے سیکرو کیسز پہ جلد انصاف کی امید کے لیے سائلین میوس زیادتی کیسز کی شنوائے کرنے والے سپیشل عدالتوں میں زیرے التواہ کیسز نمٹانے کا مطالبہ کرونا ایسو پیس کی خلاف ورزی پر ایک اور برچہ سناوہ میں جمچے دتی کے خلاف ایک ہفتے میں دودھ سا مقدمہ درج دو ستمبر کو تھانا قریشی اور آج دھانا سیور لائم میں احتجاج اور ایسو پیس کے خلاف ورزی پر مقدمہ درج ہوا جمچے دستی کے خلاف مختلف نویت کے بے آلیس مقدمہ درج ہیں چالیس کی زمانتیں کروانے دیں گے کرونا کی چوتھی لہے مزید خطنات تین افراد چاہز دکھے ایک ہی روز میں چھ سو انناسی افراد وائرس کا شکار میہوالی میں دو اور اہیم یارخان میں ایک مریض جاپا میاوالی میں شراخت چودہ فیصد تھی تجامس کر کے ایک سو پینسٹ افراد مطافل سرگودہ میں ایک سو تنتالیس ملتان سطانوے اور بہاورپور میں پینسٹ افراد وائرس کا شکار مزفرگر چبیس خانے والا اور ڈی جی خان میں تین تیس تین تیس کیسے سپورٹ ہوئے لائیہ میں اٹھارا لودھرا چودہ بھکر تیرہ راجنپور میں دلس افراد مطافل بہاورپور سکینڈل مختلف محکموں پر بھاری پڑھنے لگا بی بی ایسی کے ذریعے ہونے والے امتحانات تاخیر کیا شکار مختلف پوچس پر ایک سال بعد بھی تحریر امتحان نہ ہو سکا تحصیل دار زلدار اسسسٹن ڈاریکٹر اور انسپیکٹر انٹی کریکشن سمیت دیگر سیٹے خالی پیپر نہ ہونے کی وجہ سے اوور ایج ہو رہے ہیں طلبہ و طالبات شکمہ کو پاکستان تحیق انصاف کی پانچ سالہ حکومت کے آخری دو سال جنوبی پنجاب کی تین ڈیویزنز اور گیارہ ارضا میں ترقیاتی منصوبوں کی سخت مانیٹرنگ کا فیصلہ وزیراعالہ سردار عثمان بزدار نے جنوبی پنجاب کے ڈیویزنل کمیشنرز سے ترقیاتی منصوبوں کی تفصیلات طلب کر لیں ڈیویزنل کمیشنرز کو ہر پندرہ روز میں ایک درہ کی تفصیلی دورے کی ہدایت کرتی میاوالی میں کچہری بازار کے تاجروں نے سڑک کی صورتحال بارے بینز لگا دی کہتے ہیں سڑک کئی سالوں سے خستہ ہاں ہے قبرستان میں تک پین کے جگہ بھی نہیں از ازامیہ خاموش ہے بینز سڑک کی تعمیر اور قبرستان میں جگہ کی کمی کو دور کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے ملتان میں خاتین شرٹر ہوم دارولمان اور ومن پیس فورم کے زیر احتمام آگاہی سیشن خاتین کے ام میں کردار کے حوالے سے بات کی گئی ترجمان وزیراعلا سبین گورد انچار دارولمان سنا مزمیر پیٹی آئی سے شازیہ عباس سوشل ویلکر آفیسر کومل اجاز سمیت سیاسی اور سماجی خاتین کی بھی شرکت بارشوں کا نیا سپل جنبی پنجاب میں داخل ہونے کو تیار محکمہ ماؤسمیات نے ساؤس پنجاب میں طفانی بالچو کی پیش کو کر دی بارش کا سلسلہ آج شام سے شروع ہو کر جمعہ تک جاری رہے گا پی ڈی آئی میں کا جنبی پنجاب دھر کی انتظامے کو پیش کی انتظامات کا حکر کمیشنر آفیس جرجی خان میں مونسون شجرکاری مہم کا آغاز کمیشنر سارا اسلم نے کامپلیکس کے ہاتھے میں پودا لگا کر مہم کا افضیطہ کیا مول کو سرسبز و شاداب برانے اور استحقام پاکستان کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی موسیقی